اکثر لوگ کوووں کو بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں یہ سیاہ پرندے باقی پرندوں سے نہ صرف مختلف نظر آتے ہیں بلکہ زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی سے بڑی کمپلیکس پرابلم بھی سالف کر لیتے ہیں اور اس شخص کی شکل کو بھی یاد رکھتے ہیں جس نے ان کی مشکل میں مدد کی اور اس شخص کی بھی جس نے ان کو نقصان پہنچایا ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے چار سال تک کوووں کے ایک جوڑے کو پالا اور جب اس کی دوستی کوووں کے ساتھ ہو گئی تو وہ کووے اپنی چالا کی آیاری اور موقع پرستی سمیت تمام درحصلتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے وہ اس شخص کو ایک ایسا تحفہ لاکر دیتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے وہ نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ ٹویٹر پر اسے بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکی شہر سیاتر سے جہاں ایک شخص جس کا نام سٹویٹ ڈالکویسٹ ہے رہتا تھا اسٹویٹ جانورو کے ساتھ صلاح رحمی کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں کئی جانورو اور پرندوں کو رسکیو کر کے واپس ان کو اپنے ہیبیٹیٹ میں چھوڑا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ گووں کے ایک جوڑے کو کئی سالوں سے کھانا ڈال رہے تھے کہ ایک دن وہ ان کے لیے ایک ایسا تحفہ لائے مزید انہوں نے کہا کہ وہ ایک عرصے سے ہر طرح کے پرندوں کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کو دیکھنا ان کی آوازیں سننا مشکل میں مدد کرنا یہی ان کی زندگی کے شوق ہیں انہوں نے مزید کہا میرے پسندیدہ پرندوں میں سے یہ قوے بھی ہیں جنہوں نے میرے گھر کے قریب گھونسلہ بنایا ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کوووں کے بچے گھونسلے سے گر گئے ہیں اور ہم نے ان بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھا ہم جب یہ کام کر رہے تھے تب ان کوووں نے بہت شور مچایا تھا لیکن ہمارے کام کو غور سے دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین آ گیا کہ انہیں ہماری شکلیں بھی یاد ہو گئیں کیونکہ قووں کو یہ حصلت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی شکل یاد رکھتے ہیں اور یہ جان جاتے ہیں کہ کون ان کا دشمن ہے اور کس نے ان کے ساتھ بلائی کی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قوے ان کے آس پاس درحتوں کی شاہوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں جب سٹوئٹ واپس گھر آتے ہیں تو یہ قوے ان کے گھر کی شاہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھوک لگ گئی ہے پھر سٹوئٹ انہیں کھانا جالتے ہیں اس طرح یہ سلسلہ شلتا رہتا ہے ایک دن اس چھوڑے کی مادہ واپس نہ آئی جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ مر چکی ہے اب بچوں کی زمداری صرف ان کے باپ پر تھی جو کہ اس کے بس کی بات نہ تھی چنانچہ سٹوئٹ نے قوے کی فیملی کو پیچ کے طور پر رکھ لیا اور ان کی پرورش کرنے لگے ان کی دیکھ پال بھی کرتے ان پرندوں نے اس کی مدد کو بھلایا نہیں اور شکریہ کے طور پر وہ سٹوئٹ کے لیے تحفہ لائے سٹوئٹ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ قوے اس کے احسان کا بدلہ دیں گے وہ بدلہ لینے کے لیے پرندوں کی مدد نہیں کر رہے تھے سٹوئٹ نے کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ پہلا تحفہ دیکھا کہ آخر یہ کیا ہے اور کس نے یہاں پر رکھا ہے یہ ایک عجیب بات تھی کہ یہ قوے سٹوئٹ کو کوئی بڑا تحفہ تو نہیں دے سکتے تھے لیکن انہوں نے اس تحفے کو ہاس بنانے کی مکمل کوشش کی یہ تحفہ اصل میں ایک درخت کی شاکھ تھی جو ایک کولچنگ کے کین میں ڈلی ہوئی تھی امریکی شہر میں رہنے والی ایک لڑکی گیبی مان کی قووں کے ساتھ ہونے والی دوستی کی ابتدا تب ہوئی جب یہ بہت چھوٹی تھی اس کی عادت تھی کہ کچن میں جو کچھ بھی ہوتا باہر کارجن میں گرا دیتی اور قووں نے یہ بات نوٹس کی وہ اس جگہ سے کھانے لگے کچھ ہی عرصے میں لڑکی نے نوٹس کیا کہ اس کی گرائی ہوئی چیزوں سے ہی یہ قوے اپنا پیٹ اپ بھڑتے ہیں وہ جب صبح ہوتی تو اپنے لنچ باک میں سے کچھ کھانا نکال کر ان قووں کو ڈال دیتی چل دی ہی گیبی کے بھائی کو یہ بات بہت پسند آگئی وہ بھی قووں کو اپنے لنچ باک میں سے کھانا ڈالنا شروع کر دیتے گیبی جب سکول سے واپس لوٹتی تو قوے اس کی بس کا انتظار کر رہے ہوتے کہ شاید اب اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا ان کو ڈال دے اس کے بعد گیبی نے اپنے گھر کے باگیچے میں قووں کے کھانے کے لیے موں پھلی اور پانی ارکھ دیا اور قوے وہاں سے چھی بھر کر کھانا کھاتے وقت گزرتا رہا کہ ایک دن گیبی نے برڈ فیڈر میں چمکتا ہوا گری کلر کا پتھر دیکھا جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا اس کو شک ہوا کہ یہ قووں کا ہی کام ہے کچھ دن بعد ان کو ایک شیشے کا ٹکرا ملا اسی طرح کچھ بہت ساری قیمتی چیزیں ملی وہ ان چیزوں کو سنبھال کر رکھتی ان کا کہنا تھا کہ ایک بار ہمارے کیمرے کا لینس گم ہو گیا ہم نے سوچا کہ یہ دوبارہ نہیں ملے گا مگر ہمیں یہ لینس ہمارے برڈ فیڈر میں سے ملا یہ قووں نے وہاں لاکر رکھ دیا تھا یہ بات ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے معلوم ہوئی یونیورسٹی آف واشنگٹن کے وائر لائف سائنس کے پروفیسر جان پریسلف نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اگر آپ قووں سے اس طرح کی دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں کھانا کھلانا ہوگا انہوں نے لوگوں پر ریسرچ کی جو قووں سے حاصل لگاو رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا پھر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اٹیچمنٹ ان سے بہت جلد ہو جائے گی اور وہ آپ کی اچھے دوست بن جائیں گے قوے جانتے ہیں کہ انہیں کب کھانا ملے گا